اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج کی وڈیو میں سمٹیک ایمپی پی ٹی ساٹھ ایمپیر نیو مارڈل کی انبوکسنگ کریں گے سمٹیک کا یہ نیو مارڈل کا ایمپی پی ٹی ہے اور اس کے کتنے پرائز ہیں کراچی سٹی کے پرائز کے علاوہ پاکستان کے مختلف سٹی کے اندر یہ الگ الگ پرائز میں سیل ہوتا ہے سمٹیک ایمپی پی ٹی ساٹھ ایمپیر کا جلدی سی باکس اوپن کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس باکس میں اس ایمپی پی ٹی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں میں نے اس ایمپی پی ٹی کا باکس اوپن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک ورنٹی کارڈ جو اس ایمپی پی ٹی کے اوپر رکھا گیا تھا سمٹیک ایمپی پی ٹی کی کمپنی کی طرف سے ایک سال کی ورنٹی ہوتی ہے سمٹیک ایمپی پی ٹی کو باکس سے باہر نکال لیا گیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اور سولر کے وائر کے کنیکشن کرنے کے لیے چار عدد لکس دیے گئے ہیں سیم ٹیک ایم پی پیٹی کی اس سے پچھلے مادل کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے سیم ٹیک ایم پی پیٹی کا یہ نیو مادل ہے یعنی کہ دوہزار تیس کا مادل ہے سیم ٹیک ایم پی پیٹی کے ڈسپلے کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ پہلے بٹن دیکھ سکتے ہیں آپ کا ہے دوسرا بٹن ڈاؤن کا ہے اور تیسرا بٹن اینٹر کا ہے ایم پی پیٹی کے ڈسپلے پر چارٹ ایپ کی آئیڈی لگی ہوئی ہے پہلی آئیڈی سولر کی ہے دوسری آئیڈی بیٹری چارجنگ کی اور تیسری آئیڈی وارننگ کی اور چوتھی آئیڈی ہائیبریٹ کی اس کے ڈسپلے پر بھی لکھا ہوا ہے ہائیبریٹ سولر چارج کنٹرولر ہائیبریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو آپ یو پی ایس یا کسی بھی چارجر کے ذریعے بیٹری چارج کر سکتے ہیں ایم پی پی ٹی کے ساتھ کے جانے والے سولر یا بیٹری کے کنیکشن کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سائن سولر کا ہے دوسرا سائن بیٹری کا ہے تیسرا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ٹو ٹوانٹی ایسی وولڈ کی کیبل لگائیں گے چوتھا سائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ پانچ امپیر کے لیے ڈی سی لوڈ کا کٹ اف سسٹم لگا سکتے ہیں ڈی سی لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کا لوڈ ڈی سی پر چل رہا ہو اور بیٹری لو ہو جاتی ہے یعنی کہ گیارہ وولڈ پر آ جاتی ہے تو اس لوڈ کو آف کرانے کے لیے کسی بھی ڈی سی ریلے وائر کا کنیکشن کیا جا سکتا ہے سولر پینل کو کس طرح لگانا ہے اس امپی پی ٹی پر لگے سٹیکر پر تمام انفرمیشن موجود ہے بارہ وولڈ کے سسٹم کے لیے آپ اس پر ایک ہزار وارڈ تک کے پینل لگا سکتے ہیں اور چوبیس وولڈ کے سسٹم کے لیے آپ اس پر دو ہزار وارڈ تک کے سولر پینل لگا سکتے ہیں یو پی ایس کی دوسری سائیڈ پر چیک کرتے ہیں یہاں پر کیا کیا موجود ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس لگانے کے لیے ایک عدد ساکٹ موجود ہے دوسری سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلنگ کے لیے ایک فین لگائے گیا ہے اور یہ ایک سیل ہے جو کمپنی کی طرف سے لگائی جاتی ہے ایک سال وارنٹی کے لیے سیم ٹیک ایم پی پی ٹی ساٹ امپیر ہائیبریٹ یہ مارڈل دو ہزار تیس کا ہے اس ایم پی پی ٹی کے ساتھ مختلف ٹائپ کے پینل لگا کر اس کا ٹیسٹ کریں گے اور اس کا ریزلٹ چیک کریں گے کہ یہ ایم پی پی ٹی کیسا وارک کرتا ہے ایم پی پی ٹی لوک وائز تو دو ہزار بائیس کے مارڈل کی طرح ہے لیکن تھوڑی سی اس میں چینجنگ کی گئی ہے کہ اس میں سیٹنگ والٹیج کے لیے بٹن کو آپشن دیا گیا ہے سیم ٹیک کے اولڈ مارڈل میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی سیٹنگ چینج نہیں کر سکتے تھے نیو مارڈل میں آپ بٹن کے ذریعے والٹیج کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں ابھی اس ایم پی پی ٹی کے پرائز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سلپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایم پی پی ٹی کے پرائز اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے ہیں یہ پرائز کراچی سیٹی کے ہیں آپ کی سیٹی میں یہ ایم پی پی ٹی کتنے پرائز میں ملے گا سیم ٹیک ایم پی پی ٹی ساٹھ امپیر نیو مارڈل پر بنائے گئی یہ ویڈیو ان بوکسنگ کی آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں